بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی آج کی نشست کا تیسرا سوال آپ جو کہتے ہیں وہ کرنا تو چاہتا ہوں لیکن جب بھی کرتا ہوں تو لوگ پاگل کہتے ہیں اور ڈی موڈیویٹ ہو کے چھوڑ دیتا ہوں تو کیا کروں دیکھیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو لوگ پاگل کہتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے میری جو پہلی کتاب ہے اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام دنیا کے نظام سے ہٹ کے کریں گے جو ایک طرف تو جو چل رہا ہے جو ٹرینڈ والے کر رہے ہیں تو آپ کوئی پاگل نہیں کہے گا لیکن جب آپ جب بھی زمانے کے جو ان چیز ہے اس سے ہٹ کے کچھ بھی کرنا چاہیں گے ٹرینڈ سے تو لوگ تو آپ کو پاگل کہیں گے تو اس میں کوئی بری والی بات نہیں ہے تبدیلی لانے والے جو ہوتے ہیں جو لوگ فرق ہوتے ہیں دنیا میں جتنی تبدیلی آئی ہے وہ انہی لوگوں کے ثروع آتی ہے جو کہ باقی لوگوں سے فرق ہوتے ہیں جو سٹیف جواب ہے وہ بڑا مشہور نہ رہا ہے بی ڈیفرنٹ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ آپ کے سامنے آج بھی دنیا کی کامیاب ترین کمپنی سمجھ جاتی ہے ایپل تیف جواب کا بڑا ایک مشہور ہے بات جو ایپل والا با کہتا تھا بی ڈیفرنٹ اس کی لائف کا موٹور آئے اور وہ جب اس کا پہلے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ جو لوگ رہا ہے وہ کمپیوٹر کی سکرین کو دیکھتے رہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کمپیوٹر یہ سکرین ہو لوگوں نے کہا یہ سکرین تو ایسے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو چلانے کے لیے یہ نیچے جو پڑا ہوئے جناب یہ پروسیسر ہے جو کہ اس کو چلاتا ہے اور یہ آپ کے سامنے کی برڈ پڑا اس نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں لوگ کیونکہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کی برڈ بھی یہی ہو اور پروسیسر بھی یہی ہو لوگ اس کا مزاگ اڑھاتے تھے پاگل ہو گیا تو آپ دیکھیں میری روٹر سکسس کتاب پڑھے اس میں سارے کے سارے دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو پاگل کہا گیا ہے کسی نہ کسی دور میں ان کو پاگل کہا گیا ہے اور بات نے وہی چیز پر ایک رول آف تھم برن جاتی ہے ایک نیا فیشن آ جاتا ہے تو یہ اس پہ تو برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایون کے جو پیغمبر آئے ہیں نا ان کو بھی اپنے اپنے دور میں لوگ یہی کہتے ہیں تو یہ ایک رول ہمیشہ زمانے کا ایک رول ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کریٹسزم نہ ہو تو پھر آپ وہی کریں جو باقی کر رہے ہیں لیکن اس سے پھر آپ کی زندگی بھی ویسی ہی ہوگی جیسے ان کی ہے پھر فرق کچھ نہیں آئے گا تو اگر آپ نے کچھ فرق کرنا ہے تو پھر آپ کو کریٹسزم کیلئے تیار رہنا چاہیے اور یہ بنیادی رول ہے اچھا اب آگے چلے اب آپ دیکھیں اگر آپ اسی بات کو آگے بڑھائیں تو ایک سمپل سمیں آپ کو بتاؤں اگر آپ مجھے ان باتوں کا اتنا کلیریٹی کیوں ہے میں یہ بات بار بار کرتا ہوں دیکھیں اس بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کی کتاب پڑھ کے کوئی کلیریٹی لے کے آونا تو ہو سکتا ہے میرا ڈاؤٹ کبھی آجائے کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں ٹھیک کہہ رہا ہے صحیح نہیں کہہ رہا اس کی سیکنڈ اپینین یہ کہہ رہی ہے ایک بندہ اس کی totally opposite conflicting opinion دے رہا ہے پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا وہ صحیح لیکن جب آپ اللہ سبحانہ تعالی کی کتاب سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو دیکھتے ہیں اس سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو کلیریٹی بڑی آجاتی ہے دیکھیں قرآن پاک میں میں نے کافی ترسرچ کرتا رہا قرآن پاک میں پھر انشاءاللہ اس پر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے میرے جو views ہیں اس کے پیچھے اس particular area کے اندر میں نے ساری زندگی وہ کام کی ہیں جو ہٹکے کی ہیں اپنے وقت سے پہلے کی ہیں اور ہٹکے کی ہیں اور ساری زندگی مجھے لوگ پاگل ہی کہتے رہے ہیں اور اس کے بعد میں نے اپنی ہی زندگی میں ہر دور میں جنہوں نے مجھے کہا کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے مجھے رول موڈل بھی بنایا یہ بھی میں دیکھتا آیا لیکن ہر دور میں جو نیا کام کر رہا تھا تو اس کے بارے میں مجھے لوگ پاگل کہتے تھے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ کام نام بن جاتا تھا تو پھر میرے قریفیں کہا رہے ہوتے تھے یہ سائیکل کوئی ایک سائیکل نہیں ہے کیونکہ میں صاحب دلے جو میں آج سے پچیس سال پہلے سوچ رہا تھا اس وقت اس وقت مجھے وہ پاگل کہتے تھے پھر وہ ان کو سمجھ آ گئی تو اس میں انہوں نے مجھے رول موڈل بنا لیا پھر اس کے بعد مجھے کچھ اور فرق کر رہا تھا تو اس میں مجھے نے پاگل کہا کرتے کرتے یہ چلتا رہا قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سوٹان انام کی آیت نمہ 116 میں میں آپ کو تجمہ سناتا ہوں اور اگر تو کہا مانے گا اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو تجھے اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے کیونکہ یہ تو اپنے خیال پر چلتے ہیں اور کیا سرائیاں کرتے ہیں یہ قرآن پاک کا یہ پرنسپل ہے مجھورٹی کے بارے میں آپ پریشان ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو لوگ پاگل کہا رہے ہیں اور قرآن پاک مجھورٹی کے بارے میں دیکھنے کیا کہہ رہا ہے کہ اکثر اگر تو کہاں مانے گا اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو یہ تجھے اللہ کی راہ سے اٹھا دیں گے یہ تو اپنے ہی خیال پر چلتے ہیں اور کیا سرائیاں کرتے رہتے ہیں یہ سلطہ اعنام ہے آیت نمبر 116 سلطہ یونس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں اور اکثر اٹھکل پچو پر چلتے ہیں بے شک حق بات کے سمجھنے میں اٹھکل ذرا بھی کام نہیں دیتی بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں اکثر لوگ گیس پر چلتے ہیں کیاس رہیوں پر چلتے ہیں گمہ مجھے لگتا ہے میرا خیال ہے میں نے دیکھا ہے یہ اٹھکل پچو ہیں میں نے پڑا ہے بڑیا نے آکھے آیا ہے یہ سب اٹھکل پچو ہیں اور اس کے اوبارے میں قرآن بڑا کلیر ہے تو یہ اکثر کا ورڈ مجارٹی کے بارے میں قرآن پاک کی اپینین یہ ہے کیونکہ سب سے بڑا اگر جس شخص کا جتنا ایمان ہوگا نا وہ یہ دیکھے گا کہ جو پاپولر ٹرنڈ ہے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہو گئی غلط کیونکہ بڑائی اور پاپولر ٹرنڈ سب سے پہلے مجارٹی جو بلیو کر رہی ہے وہ ہو گئی غلط یہ بزاتے خود اس چیز کی دلیل ہے ان لوگوں کے پاس جو کہ قرآن پر اندہ اعتماد رکھتے ہیں تیسرا اسے اور دیکھیں اور یہ میں آپ کی سامنا ہے سورت نمبر 23 کی ستر نمبر سورت نمبر 23 کی ستر آیت ہے یا کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بلکہ رسول ان کے پاس حق بات لے کر آیا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو نا پسند کرنے والے ہیں یعنی کہ اکثر لوگ سچ کو نا پسند کرنے والے ہیں اکثر لوگ سچ کو سنیں گے نہیں ہمارے بڑوں نے کہا ہماری ٹریڈیشن ہے تو زیادہ اقل مند آگیا ہے تنور زیادہ پتا ہے سارے لوگ کی پاگل نے ساری دنیا کر دی ہے یہ جملے سن سن کے میں پاگل ہوتا رہا اپنی زندگی میں آپ بھی کوئی بات نہیں ہو جائے اگر آپ نے فرق کچھ کرنا زندگی میں یہ قرآن پاک کی میں نے صرف دو تین آپ کو والے دی ہیں قرآن پاک میں اس طرح کی آپ کو بیسیوں اور اگزیمپل مل جائیں گی اب آئیں اور دیکھیں قرآن پاک منورٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جسے آپ اقلیت کہتے ہیں سورت نساء کی آیت نمبر 155 اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے صحیح تھوڑوں کی یہ اس سے بڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالی کیا تریف کرے کہ اقلیت جو انسی ہے آپ خود سوچیں سور پاک سلسل کے زمانے میں چور سال پہلے مکہ میں کتنے لوگ تھے سور پاک سلسل کے ساتھ پہلے ایمان لانے والے کتنے تھے دس سال کے اندر ستر صحابہ بنے سے جنہوں نے عجرت کی تھی تو آپ کو لگیں گے ایمان لانے والے صرف تھوڑے سے سیدھی بات کرنے والے صرف تھوڑے سے آگے جائکے ہیں سورت ساد یعنی کہ سورت نمبر 36 کی آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایماندار ہیں اور جو نیک کام بھی اور انہوں نے نیک کام بھی کیے ایک تو ایماندار ہیں اوپر سے نیک کام بھی جو کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی کم ہے یہ اقلیت کی تعریف ہے یہ آپ کی ہمیں جانے دو آیتیں رکھی ہیں تو یہ آپ کو اس چیز سے بلکل ڈرنا نہیں چاہیے کہ آپ اکیلے ہیں اقلیت میں ہیں اگر آپ سچ ہیں تو یہ you have to be very sure کہ آپ ہیں سچ یہ نہیں ہوگی کہ آپ اسلام سے ہٹ کے کوئی آپ کی اپنے نفس کی خواہش شہر آپ اس کو لیں تو پھر وہ دلیل جو انسی ہے وہ ایسے چلے گی نہیں تو یہ جناب دو میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اقلیتوں کے اوپر کتنا ایک طرح سے اچھا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کہا ہے ایک حدیث ہے بہت ہی اہم ہے اور یہ محسن احمد کی ہے حدیث اور اس میں رباق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالی کی خوشی کے لیے جو شخص اللہ تعالی کی خوشی کے لیے مجارٹی کو نہ خوش کر دے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے مجارٹی کو نہ خوش کر دوں تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ کریں گے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں ان کے آپ کو وقتی طور پہ پتھر آپ کے سامنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ساری مجارٹی پورے مکہ سے پورے اپنے قبیلے سے لائک کر دے بعد میں آج کی ریڈ تک اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عزت دی ہے آپ کے سامنے کہ جناب آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں دروشری پڑھتے رہتے ہیں اور کیا مقام ہیں تو یہ ایک طرح سے آپ کو کئی لوگوں کی لائف میں نظر آتا ہے میں نے بھی آپ کو اپنی ایک زیمپل دی ہے کہ جی بعد میں لوگ اسی شخص کو رول موڈر بنا رہتے ہیں اور یہ تاریخ ہوا ہے کئی لوگوں نے صحیح کام کیے اس کے بعد لوگوں کو احساس ہوا اور ان لوگوں نے اس وقت احساس کیا اس کے بعد ان لوگوں کی تاریف کی یا اس کے بعد ان کا پوری آنے تک ٹائم تک ان کا نام ہسٹری میں آ گیا تو یہ یہ حدیث یہ چیز آپ کو اللہ کا قانون بتا رہی ہے جس کی ویسے آپ کوめて جس کی نظر آتا ہے وہ اس کی نظر آتا ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے آپ مجاروٹی کو نا خوش کر دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو یہ کریں گے کہ وہ اس شخص کے ساتھ خوش ہو جائیں یعنی ہے لوگ اس شخص سے خوش ہو جائیں گے اور جو شخص مجاروٹی کو خوش کرے گا اللہ کو نراض کرنے کیلئے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ تمام لوگ آخر میں اس سے نا خوش ہو جائیں آپ نے مجورٹی کو خوش رکھنے کے لیے تعلقات نہ ٹوٹ جائیں کہیں نراز نہ ہو جائیں میں کیلہ نہ رہ جاؤں آپ نے وہ کام کر لیا تو الٹی میٹلی ابھی تو آپ نے بچا لی اپنے آپ کو کچھ عرصے میں آپ کو پاس چلے گا کہ یہ ساری مجورٹی بھی آپ کی بیسٹی کرے گی آپ کو چھوڑ دے گی تو یہ حدیث ہے جو کہ اس قانون کو بڑے اچھی طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے اور ہی طریقے سے ایک بڑے دلیل کے طور پہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے مسلمان کو تو ویسے بھی جج نہیں کرنا چاہیے کسی اور چیز کے اوپر مثلا مجورٹی پہ آپ بات کر رہے ہیں لوگوں کی اکثریت یا اقلیت پہ ماں سوائے کتاب اللہ اور سنت کے یا جو آپ کے بعد جو خلفہ راشدین آئے ہیں ان کی اپینین کے دعوات لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ست البقرہ میں بڑی خوبصورت بات آپ کو ایک رول آف پرنسپل بتا دیا ہے قانونِ قدر بتا دیا ہے ست البقرہ کی آیت نوہ 244 ہے کہ بار بار بارہا یعنی کہ بارہا بڑی جماعت پر چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے غالب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بارہا سیورل ٹائمز بڑی جماعت کے اوپر چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے غالب ہوئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اب یہ کتنا بڑا قانونِ قدرت ہے کہ ایسا ہوتا آیا ہے آپ کے سامنے وہ چھوٹی سی جماعت جو مکہ سے نکلی تھی وہ آج کی تاریخ تک دنیا کا کتنا بڑا مزہ بن چکی ہے آپ دیکھ لیں اور کیسے ایکسپینڈ کر رہا ہے تو یہ جو چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم کو لے کے آتی ہے تو وہ چھوٹی نہیں رہتی اگر آپ اس کا کہنا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹرث پہ سٹینڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہم بڑے بڑے لیڈرز کی بات کرتے ہیں نیلسل منڈیلا کی آپ بات کرتے ہیں جن لوگوں نے بھی تاریخ میں سچ کے اوپر مجورٹی کو ناخش کیا ہے دنیا بدل جاتی ہے حالات بدل جاتے ہیں لوگ بدل جاتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی سچ پریویل کرتا ہے دوری تو نہیں ہے کہ نیلسل منڈیلا کی بات جس کو بری لگی اس نے اس کو قید کر دیا ساری زندگی وہ خود بیٹھا رہے گا اللہ تعالی بعض لوگوں کو بھی بدل دیتا ہے حالات بدل دیتا ہے کہ وہی چیز لوگوں کو اب اچھی لگنی شروعی تھی جس کے اوپر کسی کو آپ نے قید پر ڈالا ہوتا ہے یہ اللہ کی دلیل ہے اور یہ حدیث اس چیز کو پروف کر رہی ہے تو سچ بات مومن کو بلیور کو سچ بات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں تنگ نہ کریں کسی کے حقوق کو نہ خراب کریں دھونس نہ چلائیں دوسروں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں لڑائی نہ ڈالیں ارام سے خموشی سے سچ پہ اٹھکے رہیں کسی کو کنوینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے سوچا میں نے یہ نہیں کرنا میں ارام سے جو کرنا چاہتا ہوں یا جو نہیں کرنا مثلا میں نے شادیاں چھوڑیں لوگ مجھے کہتے رہے پاگل کہتے رہے کہ یار یہ تم شادی پہ نہیں آتے تمہاراں کو نیا اسلام ہے یہ ہے وہ میں کہا جی میں اسرے ولیمے میں آتا ہوں بڑا کچھ سنا لوگوں کی اگر میں لڑائیوں کا جواب دینا شروع کر دیتا لوگوں کو کنوینس کرنا شروع کر دیتا تو میں تو آپ کے سامنے آپ کے تاریخ گواہ ہے کہ آپ لوگوں سے لڑائیاں کیوں مول لیتے ہیں بھئی آپ کی اپینین ہے مجھے اللہ نے دو کان دیئے ہیں بجائے اس کے کہ میں اپنی انرجی ضائع کروں آپ کو کنوینس کرنے کی جو کہ مجھے پتا ہے کہ پیغمبر بھی مجھورٹی کو کنوینس نہیں کر سکتے تھے کتنے کتنے پیغمبروں کے ساتھ کتنے کتنا چھوٹا جتھا ہوتا تھا تو میں کیوں اپنی انرجی ویس کروں کسی کو کنوینس کرنے کے لیے بھئی آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہتے رو میں وہی کریے جاؤں گا جو مجھے لگتا ٹھیک ہے حال بتا یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ بہت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات پر کلیر ہوں کہ جو آپ کام کریں وہ آپ کے نفس کی خواہش نہیں بلکہ وہ اللہ کا حکم ہے اور آپ سچ کے اپنے پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی تو اس لیے اس بات پر ڈی موٹیویٹ مت ہوا کریں یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے یہ قانون قدرت ہے آپ کو یہ شورٹیز ہونا ضروری ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ ٹھیک کر رہے ہیں حق کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وزارہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں جن لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں وہ ہی آپ کی عزت کرنا میں شروع کریں گے جزا کرنا اسلام علیکم دوستو پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریاں میں شریک ہوں کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے جزاک اللہ خیر